اسلام علیکم پیارے دوستو کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ شہد کی مکیاں اپنے چتھے یا اپنے سر میں کیسی رہتی ہیں تو آئیں جانتے ہیں اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکیں سائندانوں نے انتہائی حساس نوحیت کے آلات کا استعمال کرتے ہوئے شہد کی مکیوں کو چتے کے اندر سر میں یا چتے کے اندر سر میں رکھنے والے نغموں کا پتا لگایا ہے کیا آپ کو معلوم ہیں شہد کی مکیوں کی ملکہ کیسے بنتی ہے دراصل ہوتا کچھ یوں ہیں کہ چتوں سے باہر جا کر کام کرنے والی مکیاں خصوصی خلیوں کے اندر انڈوں کو موم سے سیل کرتی ہے اور پھر شاہی جیلی کلا کر نئی ملکہ بناتی ہے ملکہ جب اپنی نشیست سنبھالنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے تو بن بنا کر اس کا اعلان کرتی ہے لیکن اگر ایک ہی وقت میں دو ملکائیں آمنے سامنے ہو جاتی ہے تو اس وقت تک ایک دوسرے سے لڑے گی جب تک دونوں میں سے ایک یا دونوں مر نہیں جاتی لہٰذا جب ایک مکی انڈے دیتی ہے تو اس کی آواز بدل جاتی ہے لیکن وہ اپنی ساتھیوں مکیوں سے کہتی ہے کہ باقیوں کی بنبنات رکنے نہ دیں اس تحقیق کی قیادت کرنے والے نوٹونگم ٹرینٹ یونیورسٹری سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر مارٹن بینیسکس نے شہد کی مکیوں کی بنبناہت اور آواز تبدیل کرنے کو غیر معمولی قرار دیا ہے وہ کہتے ہیں آپ ملکاؤں کو ایک دوسرے کوئی جواب دیتے ہوئے سن سکتے ہیں یہ فرض کیا گیا کہ ملکائیں ملکائیں دوسری ملکاؤں سے بات کر رہی ہے شاید وہ ایک دوسرے کو آواز لگا کر اس چیز کا انداز لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ان میں سے سب سے زیادہ طاقتور کون ہے لیکن اب ہمارے پاس متبادل وضاحت کے لیے ثبوت موجود ہیں محققین نے جو مختلف آواز سنی وہ ملکہ کی ہیں جو کلونی میں چکر لگاتے ہوئے دوسروں کے لیے اپنی موجودگی کا اعلان کر رہی ہے جبکہ بنبناہت ان ملکاؤں کی ہے جو باہر آنے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنے خلیوں کے اندر اسیر ہیں ڈاکٹر بنیسک وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں ملکائیں آپس میں بات کر رہی ہیں دراصل یہ ملکہ اور کارکون مکیوں کی مابین بات چیتے ہیں ایک وقت میں ہزاروں مکیاں ایک سوسائٹی کی ملکہ کو ازاد کرنے کی کوشش کر رہی ہے بن بنانے والی ملکاؤں کو کارکون مکیاں جان بوجھ کر اسیر رکھتی ہے وہ بن بنانے والے ملکاؤں کو ریحان نہیں کرے گی کیونکہ وہ ملکہ کے مختلف سور سن سکتی ہے لیکن جب ملکہ کی سور کی آواز بند ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملکہ کالونی کو تقسیم کر کے ایک نیا چتہ ڈونڈ نے نکل کڑی ہوئی ہے اور یہ چیزیں نئی ملکہ کی رہائی کے لیے پوری کالونی کو متحرک کر دیتی ہے ڈاکٹر بن ایسی کہتے ہیں کہ شہد کی مکیوں کی سوسائٹی کا مشاہدہ کرنا میرے لیے ایک انتہائی ہندہ تجربہ تھا وہ کہتے ہیں کہ شہد کی مکیوں کی سوسائٹی میں تمام فیصلے اجتماعی طور پر لیے جاتے ہیں ایس بات کا فیصلہ کارکون مکیہ کرتی ہے اور انہیں نئی ملکہ چاہیے یا نہیں یعنی ایس بات کا فیصلہ کارکون مکیہ کرتی ہے کہ انہیں نئی ملکہ چاہیے یا نہیں شہد کی مکیہ مادومیت کے خطرے سے دو چار ہیں شہد کی مکیوں کے پالنے والے آور چتوں کو اور چتوں کو جو وہ فراہم کرتے ہیں یہ سب ان مکیوں کے باقا کے لیے اہم ہیں محققین کو امید ہیں کہ مکیوں کے سروں کا پتہ لگانے والی یہ مشک مکیہ پالنے والوں کو اجتماعی فیصلہ سازی ہیں اس نازک عمل میں مداخلت سے رکے گی اس کے علاوہ اسے یہ پتہ چلائے چلانے میں بھی مدد ملے گی کہ ان کی اپنی کالونیوں میں شہد کی مکیوں کا لشکر کب اپنا چتہ چھوڑ کر ملکہ کے ساتھ نیا چتہ بنانے کو نکل پڑے گا یہ تھی ہماری ویڈیو ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ شکریہ